نمشکار میرے بھائیو آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ گائیں کو ڈرائی کیسے کیا جاتا ہے اور اس بیچ ہم کیسے کیسے کیا کیا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں پہلے تو آپ سبی کو پیار بڑا نمشکار اور جولی ڈیری فارم اینڈ ریزورٹ یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سبی اپنے گھر پہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور پورے پریوار آپ کا ٹھیک ہوگا سو آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے گائیں کو ڈرائی کیا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے پہلے تو میں دکھانا چاہوں گا آپ کو یہ ایمی ایس جی کی ٹیوب ہے ایم ایس جی کمپنی کی ٹیوب ہے یہ بہت اچھی ٹیوب ہے اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہے اور یہ ٹیوب لگانے سے یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی بھی کوئی آگے ڈرائی پیریڈ میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے کبھی انفیکشن نہیں لگتی ہے پہلے تو آپ نے یہ تھن اچھی طرح ساف کر لینا جو بھی پہلا اس میں پانی ہے کچھ بھی ہے اس کو ساف کر لیجی اچھی طرح پھر ہم اس میں ٹیوب چڑھائیں گے یہ ٹیوب کا یہ پیدا ہے کہ جب اندر چلی جائے گی اس کے تو یہ ٹیوب ایک دم بلوکیج کر دے گی کوئی بیکٹیریہ کوئی اس کے اندر انٹر نہیں کر سکتا اور آپ کو آگے جا کے اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ملے گا کوئی تھن مان لیجیے آپ کوئی کم ہے یا کچھ ہے تو یہ تھن کی بھی برپائی پوری اچھی طرح کر دیتا ہے اچھی ٹیوب ہے ریزلٹ بھی اچھا ہے ہمارے کو ملا ہے تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کوئی میں کمپنی کا پرچارک نہیں ہوں بس جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں اب آپ نے دیکھو سارے تھن ساف کر دی اچھی طرح پورا کھالی کر دیا ہے ایسا ہی آپ نے بھی پورا تھن ساف کر لینا اور ایک بات میں سبھی کو بتانا جاتا ہوں کہ جو گائے دکھا رہا ہوں یہ کوئی سیل سول کے لیے نہیں ہے کوئی سیل کا اتنا میرا کوئی شوک نہیں ہے بس آپ لوگوں کو اچھی چیزیں دکھاؤں آپ کی سمجھ میں پڑے کوئی مل کیمت مت لگانا شروع کر دینا بس ایسا یہ ٹیوب لے کے اور اس کے اندر چڑھا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے ایسا اوپر کی طرف چڑھا کے سبھی ٹیوبیں ایسا ہی چڑھاتے جانا اس میں کوئی بلوکیج نہیں آئے گی کوئی کچھ نہیں ہے اور بہت فائدے مند رہے گی آپ کے لیے دیکھیں ایسا ایسا چڑھاتے جائیے ہلکا پھلکا اگر کوئی لاسٹ پیریڈ میں آپ کے گائے کوئی مستیٹس بھی ہوا ہوگا اور بار بار اگر مان لیجئے مستیٹس بھی ہوتا ہے اس میں بھی بہت خائدے مند ہوتی ہے اب اس کے بعد ہم نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے اس کے ساتھ اور بعد میں پھر اس کا دودھ نہیں نکالنا کچھ بھی نکلنا آپ نے آپ یہ ڈرائیک ہوگی اور کافی روگوں سے اس کو مکت کرے گی کوئی بھی گائیں ہو کوئی بھی بریڈ کی گائیں ہو اس کو بریڈ سے کچھ لینا دینا نہیں اور اچھی چیز ہے میں آپ کو پھر سے دکھانا چاہتا ہوں ایکسپائری ڈیٹ جرور چیک کر لیجئے ایکسپائری اس پر لکھی ہوتی ہے اور اچھی چیز ہے ایم ایس جی کمپنی کی ہے اس پر لکھا ہوتا ہے یہ اس کا سالٹ ہے ایم ایس جی کی ہے کافی اچھی چیز ہے فائدہ مند چیز ہے اور پھر بعد میں جب گائے کا مہینہ رہ جائے آپ کو پتا ہی ہے وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے اس کو فیڈنگ دینی ہے ٹرانسیکشن فیڈ آپ یوز کر سکتے ہیں ڈیڑھ کلو صبح ڈیڑھ کلو شام کو اور مہینہ رہ جائے تب بھی یوز کیجئے گا پہلے سٹارٹنگ میں آپ کریں گے تو بچہ زیادہ بڑا ہو جائے بعد میں ڈیلیوری کے ٹائم آپ کو تھوڑی پروہلوم آ سکتی ہے اگر بچہ زیادہ بڑا ہو جائے پھر ایک اور پروڈکٹ میں نے دیکھا تھا کمپنی کا مرکو وہ بھی بہت اچھا لگا تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پروڈکٹ اگر یہ دیکھنا آپ نے تو ٹیوب کا پہلے دیکھ لیجئے اچھی ترے یہ اس کا سولٹ اور سارا کچھ ہے اور ہر ایک تھن میں ایک ٹیوب چڑھانی ہے پوری اب یہ دوسرا پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ گجرات میں ملتا ہے میک سوڑا ٹی میک سوڑا ٹی جو ہے یہ ٹیمپریچر کے لیے گائیں کا فیور ہوتا ہے تو اس میں بہت لابد آئے گا جیسے ہم فیور کسی کا گائیں کا نہیں ٹوٹتا ہے تو بار بار اس کو انٹی بیٹک دینے پڑتے زیادہ انٹی بیٹک کے قرن گائیں کھانا پینہ چھوڑ دیتی ہے اس میں سوڈیم بائی کاربونیٹ کلنجی ویٹامین سی کافی کچھ اچھی اچھی چیزیں ہیں تو کافی اچھی چیزیں ہیں میرے کو اس میں ریزلٹ رنجر آیا تھا تو اس لئے سوچا میں نے کہا آپ کیسا شیئر کروں یا آپ صبح شام گائے کو سو سو ایمل دیجئے تو آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا گجرات میں موصلی ملتا سب باقی آپ کے پتہ نہیں وہاں پہ کس کے کیا ملتا ہے کیا نہیں ہے اور یہ تو ہو گیا فیور کے لئے پھر آ جائیے اب یہ پروڈیکٹ میں آپ کے ساتھ ایم ایس پی ایم ایس پی جو ہے یہ بھی میک سوڈا پی ہے یہ آپ کو سو ایمل روج کا دینا ہے یہ مان لیجئے کسی میں فوس پرس کی کمی ہے گائیں کم کھاتی ہے ٹاکسین بینڈر ہے فوس پرس کی کمی ہے منڈرلز کی کمی ہے اس میں بہت لابدائک ہے جیسے گائیں کم کھاتی ہے اٹھنے بیٹھنے میں دکت ہوتی ہے گائیں کے ٹھہرنے میں دکت ہوتی ہے اس میں یہ پروڈیکٹ بہت اچھا ہے اس میں دیکھئے کتنی چیزیں ہیں ٹاکسین بینڈر ہے فوس پرس ہے سوڈیم فورمیٹ ہے ییسٹ ہے سوڈیم پوٹیشیم مگنیشیم کوپر مگنیشیس زینک ہے زینک بہت جروری چیز ہے ویٹامین سی ہے ویٹامین بی ٹو ہے اچھی اچھی چیزیں ہیں میں آپ سے اس لئے یہ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ میرے کو یہ اتنی ساری چیزیں آج تک کبھی کسی پروڈکٹ میں ملی نہیں ایک ساتھ تو یہ پروڈکٹ کافی بائیو ویٹ کا پروڈکٹ ہے اچھی کمپنی ہے اور چیز اچھی لگی اس لئے میں نے سوچا آپ سبھی کے ساتھ شیئر کروں سو یہ تو آج کی نولیج کے لئے تھا کہ آپ کو ایک تو بتایا ڈرائی ٹیوبز کیسے چڑھا ہی جاتی ہے ڈرائی پیریڈ میں کیا کرنا چاہیے تاکہ جسے گائیوں کے تھن ایک دم ٹھیک ٹھاک رہے ہیں ادروائز کبھی کبھار بیکٹیریہ اس کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کے قرآن آپ کو پتہ نہیں لگتا تو پریگننسی میں اس کو میسٹیٹس ہو جاتا ہے میسٹیٹس کے قرآن پھر آپ کی گائیں کا تھن خراب ہو جاتا ہے تو آپ کی لاکھوں کی گائیں تھن کے قرآن خراب ہو جاتی ہے سو وہ تو تھا ڈرائی ٹوپ کے لئے پھر بعد میں آپ کو بتایا ٹیمپریچر کے بارے میں ٹیمپریچر کے لئے وہ پروڈیکٹ بہت اچھا ہے زیادہ انجیکشن سے پریج کیا کریئے ایسی چیزوں سے کیا جیسے ہم شکر پلا دیں اس سے بھی ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے گلکون ڈی ہو گیا پھر کول میکس آتا ہے اس کے اندر ڈیکسٹروس آتا ہے تو وہ یہ چیزیں دینے سے اورل ہی دینے سے کافی بینفٹ ہوتا ہے کہ گائیں کو بچایا جائے انجیکشن سے کہ زیادہ انجیکشن لگانے سے کسی گردن سوک جاتی ہے تو کھانا پینہ چھوڑ دیتی ہے اس کی گردن ہی ہل پاتی ہے اور انجیکشن لگواتے بھی ہیں تو اس کو گرم پانی سے ٹکور جرور کیا کریئے تاکہ گائیں کو آرام ملے اور بعد میں ڈالڈا گی لگاؤ اس کی اوپر تاکہ اس کو کھلانے میں گردن لگانے میں کوئی پین نہ ہو پین سے اس کو ریلیف ملے آرام ملے سو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کیس آپ کو نہیں پتا لگتا اور بھی کئی ساری بیماری ہے کوئی پوچھنا چاہے بے شک میرے کو بے جیجک فون کر سکتا ہے میرے کو زیادہ گائیں سیل پرچیس میں اتنا انٹرسٹ نہیں جتنا گائیں کی سیوہ کرنے میں انٹرسٹ ہے تو دن رات آپ کی سیوہ میں ایسے ہی حاجے رہیں گے اور نئی نئی چیزیں بتائیں گے آگے میسٹیٹس کا دیسی علاج کیسے کیا جائے وہ آپ کے پاس میں جرور لے کے ہوں گا کیونکہ میسٹیٹس میں گائیں کا جب تھن خراب ہو جاتا ہے تو اچھی بلی گائیں کی رکم خراب ہو جاتی ہے اور انجیکشن بہت مہنگے ہیں سستہ علاج بتاؤں گا جس سے آپ کی گائیں اچھی ہو جائیں اور اپنی گائیں کا دھیان رکھئے پورا اس کی سیوہ دل سے کیا کرئے چاہے وہ دودھ دے نہ دے تو اس کی سیوہ اچھی طرح کریں اب یہ دیکھئے ابھی کم سے ہم تین چار مہینے لیتی ہے گائیں بیانے میں پر اس کی سیوہ میں کوئی کم ہی نہیں ہے سو ویڈیو کیسی لگی کیا آپ کے لئے فائدہ بند ہے کے نہیں ہے میرے کو جرور کمنٹ میں بتائیے گا اور شیئر کرتے رہیے اور جو سبسکرائب جس نے ابھی تک نئی ویڈیو کی ہے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیے تاکہ آپ کے لئے اور اچھے اچھی ویڈیوز لے کے ہوں تو میرے کو بھی انرجی ملتی ہے جب میرے سبسکرائبر بڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے اور اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے لئے بناوں سو ایسے ہی پیار دیتے رہیے گا سو دھنے واد آپ سبی کا جائے جوان جائے کسان دیان رکھئے گا دنے واد جائے ہم